پل جماعتی ہڈیت کانفرنس کے چیرمن سید علی گلانی نے کہا کہ بھارت کو کشمیر میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ظالم کا رسوہ ہونا قانون قدرت ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گلانی نے مقبوضہ جمعوں کشمیر کے عوام کے نام ایک پیغام میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ غیر کشمیریوں کو قرائے دار کے طور پر بھی قبول نہ کریں کشمیری مقبوضہ وادی کے مسلم اکثریتی تشخص کے خلاف بھارتی عظائم کو ناکام برانے کے لیے اپنے رشتہ داروں دوستوں اور ساتھیوں کو بھی قائل کریں کہ وہ تجارت علیم اور ترقی کے نام پر بھی اپنی جائداد بیرونی لوگوں کو فروخت نہ کریں خوریت چیرمن نے بھارت کی طرف سے جمعوں کشمیر میں مسلسل جابرانہ تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدمی اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ ان فرادی اور اجتماعی طور پر بھی بھارتی منصوبوں کے مضامت کی ضرورت ہے اور غیر کشمیریوں کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے چاہے وہ مزدور یا گزشتہ کئی سالوں سے علاقے میں رہائش پذیر طلبہ ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ وہ بھارت کے کٹ پتلی ہیں سید علی گلانی نے خبردار کیا کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مضموم ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں گے انہیں عوام کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے گا سید علی گلانی کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیری شہدہ کی میتوں سے بھی خوف ستا ہے اور وہ تطفیر اور آخری دیدار کے لیے بھی میتیں ان کے والدین کے حوالے کرنے سے انکار کر رہا ہے کشمیری نوجوان شہدہ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت ان کی میتوں کو سمندر میں پھیک دیتا ہے یا جنگلوں میں دفن کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں حریت چینمن نے اس عظم کا یادہ کیا کہ بھارت کو جدید ترین اسلحے سے لیس ایک وضبوط فوج کے باوجود کشمیر میں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اور بالآخر فتح کشمیریوں کی ہوگی موسیقی